صلاة و السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ و اعلیٰ و صحابیٰ یا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزبا جل ہم بات کریں گے ٹو پیس کی لون کی اس کی ایک ویڈیو پہلے لگائے تھی غالباً داسیاں بارہ سوٹ کے والیم کی آج ہو گئے صرف پانچ سوٹ کا والیم دوبارہ رپیٹ کرتے چلیں صرف پانچ سوٹ کا یہ والیم ہو گیا سٹیمپ اس ٹیم بھی بتایا تھا اس کے اوپر ہو گی لائم لائٹ کی دیکھیں جسٹ سٹیمپ ہو گی فیبرک نو ڈوٹ اکھلی قوالٹی ہے لیکن یہ رپلیکہ چاہ سکتا ہے بلکہ رپلیکہ بھی نہیں بولیں گے کچھ بھی نہیں بولیں گے صرف سٹیمپ لگی ہوئی ہے واجلا یہ ہے رپلیکہ تو اس کو بولا جاتا ہے کہ سیم ڈیزائن کو پرنٹ کیا جائے تو مجھے نہیں لگتا یہ سیم ڈیزائن ہوں کیونکہ میں نے نہیں دیکھے اس ٹائم بھی بتایا تھا یہ والا مال ایک دوست کے پاس سٹارٹ میں آویلیبل تھا مطلب ان کی فیکٹری میں تو انہوں نے بولا تھا کہ اس کو سیل کر دیا جائے اس کو نکال دیا جائے یہ قوالٹی اچھی ہے نو ڈوٹ جنہوں نے پہلے منکوایا تھا وہ ضرور اپنا ریویو دی لیا گیا قوالٹی کیسی تھی ہماری نظر میں نو ڈوٹ بہت اچھی قوالٹی ہے ٹروزر اس کے ساتھ شیٹل ایس کا ہے اوپن کناری ہو جا آلمسٹ اڈھائی میٹر ہی ٹروزر تھا ٹروزر کی قوالٹی بھی بہترین ہے نو ڈوٹ اگر جسٹ سٹم پہنا لیکن ملتا جلتا کیا سکتے ہیں کہ مال ٹھیک ہے یہ والا کلیم والا نہیں اچھی چیز بنی ہوئی تھی پرائیس اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہے لوگ کچھ دوستان باب یہ فرماتے ہیں کہ اب ہر ایک نے سیل لگا دی آپ کیوں نہیں لگاتے اسی سے دیکھیں اگر پوزٹی وی میں لیڈ لینہ بات تو آپ اس بات سے ہی انتاظہ لگا لیں کہ ہمارا آل ریڈی کیا ریٹ ہو جائے لہا ہم سیل لگاتی نہیں ہیں دیکھیں اللہ کا احسان ہے مال تو سیل ہوتا ہے ہمارا یہ نہیں کہ نہیں براہ کرم اللہ پاک کا لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ مناسب سے مناسب ریٹ لانچ کی آگل ہے اگر اوورال بات کی لائے تو تقریبا پورے سال ہی وہی ریٹ ہوتے ہیں جو سیل والے ہیں ابھی بالفرز ہم یہ کہہ دے دیں کوئی بھی نیا والی مٹھا کے یہ دیکھیں کہ اس کی پرائس ہے دو ہزار آگل آپ کو پنترہ سو رپے میں دیں گے ایسا نہیں ہے ہول سیلرز لو ہوتا ہے نا بیسے کبھی نوٹ کی تھی ہے کہ کبھی ہول سیل دکاندار اس نے کبھی سیل لگ رہی ہو نہیں ہوتی وجہ اس کی کیا ہے آل ریڈی ان کا مارڈلن بہت مناسب ہوتا ہے پرائس بہت مناسب ہوتی ہے اس وجہ سے میں ماثرہ چاہتا ہوں ہم بھی سیل نہیں لگاتے ہم کیا سیل لگائیں ہم یہ کہہ دیں گے بیس رپے لیس ہے تیس رپے لیس ہے میچ سم ہم بھی ہوا دو پر کلاس رپے لیس ہے تو اس سے کیا کہہ رہیں گے آپ لوگوں نے بھی کہنا بھئی لکھا سیل ہے کیا کیا آپ نے کچھ بھی نہیں تو ماثرہ کے ساتھ ہم ان فیلڈ میں نہیں لاتے مطلب دیکھیں سمپل بات ہے کوئی بھی دکاندار ہوگا سیل بھی لگائے گا وہ اپنا پرافٹ زائن نہیں کرے گا ہاں سمٹم یہ ضرور ہوتا ہے وہ بریکی بن پر دے دے گا یہ لیسٹر ٹروزر آ لائے گا اچھا سوری ویڈیو میں نا یہ بتاتا ہے کیونکہ یہ تین ڈیزائن سائٹ پر رکھے ہو گئے تھے چار ڈیزائن تو وہی جو تقریبا سب کو آئیں گے اس کے علاوہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک آ سکتا ہے آپ لوگوں کو ٹوٹل پانٹ سوٹ کا والیم ہو جا یہ صرف ایک ہی دکھا دیتے ہیں ان میں سے مطلب وہ تو جو دکھائیں وہ کمانٹیٹی زیادہ تھی وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے پانٹ سوٹ دکھائیں دیفرنٹ آ سکتا ہے میں بھی مطلب یہ جتنے دکھائیں انہی میں سے ہی آپ کو آئیں گے کوالٹی بہترین ہے میرے خیال سے نوے ستر سے کچھ بہتر کہہ سکتے ہیں اس کو یہاں میں بھی نوے ستر ہو لیکن اچھی چیز بنی ہوئی ہے دیکھنے میں میں بھی نوے ٹھاسی لگ رہی ہو فیل بھی بہترین ہے مجھے ویسے فیل اس طرح لگ رہی لیسے وائل دوبٹا ہوتا ہے نا مطلب ہوتا بری کلکن کوالٹی اچھی مجھے تقریباً ویسی فیل لگ رہی ہے اچھی کوالٹی بنی ہوئی ہے اگین وہی عرض کریں گے جنہوں نے پہلے منگوائے تھے وہ ضرور بتائیے گا کیوالٹی کیسی تھی پرائیس کی بات کریں گے صرف اور صرف بارہ سو پٹلاس ہی ہو جی پانچ سوٹ بن گائیں گے چے ہزار دو سو پٹلاس کے آج سیل کی بات ہو رہی تھی لیکے بھائی آپ کیوں نہیں سیل لگاتے ہیں کیا معاملات ہیں سب نے لگا دی ہیں دیکھیں ڈیٹیل پھر وہی بتاؤں گا جو ہول سیل پہ سچ میں جو ہول سیل میں دیکھ کہتا ہے صرف زبانی کلامی ہے ایسا نہیں لو ریل میں ہول سیلرز ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں لگاتا سیل پوشیبل نہیں ہے میکسیمم کے آئے گا بیس ور پہ تیس ور پہ یہی آئے گا اس سے زیادہ نہیں دے پائیں گے بہت زیادہ ہوا دو ہزار پہ والا سوٹ ہے تو ففٹی لیس کر دیں گے یہ چیزیں ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ سیل ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح ہول سیلرز یہاں پر اسیسنگ والا لگا سکتا ہے کیونکہ اس کے آل ریڈی مارگلین اتنا ہی ہوتا ہے میچسیمم کہہ لیں ہنڈرڈ روپیس ہو جائے گا تو اس میں وہ کیا دے اپلوڈوں کو جس بندے نے دو تین مہینے ساری اپنی انویسٹر لگائی سارے معاملات کیے ابھی جو ایک روٹین وائز والیم بن رہنا سمپل ایک والیم کی میں بات بتاتا جا لوں تقریبا تقریبا ساتھ سے آٹھ ملین میں بن جاتا ہے ایک سوٹ کے اوپر جو دو ہزار کا سوٹ ہو تو اس کے اوپر اگر ہنڈرڈ بھی وہ رکھے تو یہ اس کا حق ہے دو تین مہینے تو رام سے لگی لاتے ہیں تو میرے خیال سے کچھ بھی زیادہ نہیں ہوتا ہاں دوسری اپشن کے ہے بزار سے مال لیا کسی بھی ادارے کا لے لیا بس ٹھیک ہے پیسے بچ رہے ہیں سیل کر دیا وہ زیادہ بینیفیشل ہے لیکن جس طرح ہمارا انداز ہوتا ہے اس طرح مشکل ہو جاتا ہے ماظرک کے ساتھ ہم تو سیل میں نہیں جا سکیں گے بچ لائے گا سٹاک کوئی ایشو نہیں اگلے سال سیل کر دیں گے لیکن قوالٹی اللہ کے احسانے بہترین ہے اور سوری میں بتانا یہی تھا کہ سیل کے معاملے میں اس لئے سے نراز نہ ہوئے گا کہ بنسار والے سیل لگاتے نہیں ہیں پورا سال لو ان کا ایک طریقہ کارہ سیل کرنے کا ویسی کرتے ہیں اس کی ریزن سب سے زیادہ مین یہی ہے کہ مناسب ترین مارگلن ہوتا ہے ہمارا لاز پر دوبارہ بتاتا ہے چلوں پانچ سوٹ کا یہ والیم ہو گا یہ بن گیا گا چلے ہزار دو سو پر کلاس میں کوریر میں آج تھوڑا سا یہ کریں گے مطلب زیادہ ہی کر دی ہے صرف ففٹی روپیز مطلب یہ کہ تریسٹ سو تریسٹ کی نسبت سے تریسٹ سو کا یہ سیٹ دے دیں گے اس سے کم نہیں دیں گے شاب سے بھی آپ لیں گے آ کے وہی بارہ سو پر کلاس میں ملے گا آن لائن بھی منگوا لیں گے بارہ سو پر کلاس میں ہی ملے گا لیکن پانچ سوٹ کے اوپر صرف ففٹی روپیز کوریر کلارٹیز آئیں گے یہ یہی سمجھیں کہ ٹونٹی روپیز سوری بلکہ فورٹی روپیز آپ کو لیس کر دی ہیں ہر سوٹ میں سے اس سے زیادہ ہم نہیں کر پائیں گے تو ویسے ہمارا بننا تھا یہ پینسٹ سو روپے میں آپ کو ملنا تھا سیٹ دو سو پر کلاس کوریر کے ساتھ اب ہوا ہے یہی سمجھیں تقریبا تقریبا ہمیں تھوڑا سو بینیفٹ تو نہیں مطلب آپ لوگوں کو بینیفٹ ہے جو ادھر آئے گا وہ بھی بارہ سو پر کلاس میں آپ کو بارہ سو پر کلاس میں لیکن آپ کو تقریبا فورٹی روپیز پر سوٹ لس ملے گا وہ کس انداز سے کہ کوریر آپ کو صرف پٹلاس روپے اب ہوتا تو نہیں ہے پانچ سوٹ کے اوپر پانچ صرف پٹلاس روپے کوریر مطلب یہ ہے کہ ایچ سٹ آپ کو ملے گا چلے ہزار تین سو روپے میں ترے سٹھ سو روپے کا ایچ سٹ بنے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ محافظ